نمسکار دوستو جب میں گجرات چناؤ یاترہ کے لیے آ رہا تھا تو کئی لوگوں نے ذکر کیا تھا احمد آباد کے اس لکی ٹی اسٹال کا وہ ٹی اسٹال جو حد سے قریب ستر بہتر سال پہلے کسی قبرستان میں بنا تھا جہاں میں بیٹھا ہوں سامنے دو قبر ہے میرے بائیں بھی میرے دائیں بھی اور خاص بات دو قبر تو یہاں ہیں ایک پیچھے ادھر سے راستہ ہے ادھر سے بھی بگل کا جو ایک پھر بیٹھنے کی بگل کی جگہ ہے بہت سارے لوگ چائے پی رہوں گے وہاں چوبیس قبریں مطلب چھبیس قبر اس پورے ٹی اسٹال کی اس عمارت کے بھیتر ہے جرہاں سوچئے قبرستان کے نام سے لوگوں میں ڈر لگتا ہے قبرستان رات میں تو قبرستان سن کر روح کام جائے گی قبرستان میں جائیں گے کیا یہاں اس ٹی اسٹال کی خاصیت ہی ہے کہ یہ ٹی اسٹال قبرستان میں ہے بہتر سال سے ہے خاص بات یہاں کی چائے کا سواد ہے ساتھ میں بن مسکہ ہے تمام لوگ دیش بھر سے جو احمد آباد آتے ہیں اگر چائے کے سواد میں ان کی دلچسپی ہے یہاں کا نام سن کر آتے ہیں تو یہاں آتے ہیں سامنے ایم ایف حسین کی ایک پینٹنگ ٹنگی ہے جو بتایا گیا کہ ایم ایف حسین صاحب نے خود انہیں تحفے میں دی تھی جو اس دکان کے مالک ہیں انہیں ہیں لیکن پہلے ادھر سے قبر دکھا کے لاتا ہوں اور پھر بات کروں گا کاؤنٹر پہ جو بیٹھیں وہ بتائیں گے اس دکان کی خاص بات یہ وہ علاقہ ہے دکان کا دوسرا حصہ جہاں چوبیس ایسی قبریں بنی ہیں اور اس کے بعد بتائیں گے کہ کب ہے کیوں ہے اور کیوں آج بھی اس قبر کو انہوں نے مینٹین کر رکھا ہے ویسے ہی اسی حال میں یہ دیکھیں یہ چاروں یہ دھر بھی دکھا رہی ہے کرن ایک دو تین چار پانچ اور یہاں لوگ چائے پی رہے ہیں اب جرہ چلتے ہیں وہاں جو انکل بیٹھے ہیں وہی بات کریں گے جس سے یہاں بھی قبر ہے میں جب آمد آباد آ رہا تھا جب مجھے کسی نے بتایا تو مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی کہ یہ قبرستان میں کیسے چائے کی اسٹرال ہوگی اور قبروں کے بیچ بیٹھ کے لوگ کیسے چائے پیتے ہوں گے لیکن جب یہاں ساتھ ساتھ دیکھا تو لگا اور لوگوں نے جو بتایا کہ یہاں کی چائے کی اسواد بھی خاص ہے جرہاں ان سے بات کرتے ہیں ایک منت آپ کا دھندے کا ٹائم ہے شام کا تو میں ڈسٹرپ کرنے کو نہیں آ گیا تو تھوڑا آپ بتائیے جرہاں چونکہ میں نے تو تھوڑا بہت جو جانا ہے شاید یہ ہوتا پانا 1950 میں یہ تیسری پیڑی ہے یہ پہلے قبرت چانستا اس کے اندر 26 قبر ہے پہلے بکمل فیداؤ سے لاغے ادھر بیٹھتا تھا دوستی کے سلسلے میں ادھر پریجن دیئے لیا بار سے آنے والے کو تاجوب یہی لگتا ہے کہ کبرت چانستا اور بھی ہوٹر یہ اٹھ کے لئے ایک سرپرائز ہے اندر دو نبکہ جاڑے ہیں اور راہول گاڈی بند مسکہ کھا کے گیا اگر ٹیبر میں کہ انہوں نے کچھ ہمدوان میں کیس تھا وہ سلسلے میں آئے تھے تو ادھر آئے بند مسکہ کھائے ان کو بھی تاجوب لگا سرپرائز ہوئی ہے کہ کبرت چانستا اور بھی ہوٹر سوال کرتے ہیں سوال کیا ہوگا جانا میں آپ کا میرے نامے رجاک بھائی منصور ہی تو رجاک بھائی یہ ہوتل بنا تھا یہ جو بھی ٹی ایس ٹال جب بنا تھا آج سے پچاس سات ستر سال پہلے شاید اب انیس سو پچاس میں بنا انیس سو پچاس میں تو پچاس بھی ستر بہتر سال پہلے بہتر سال پہلے تھرڈ جنریشن نہیں سٹارٹ تھرڈ جنریشن تھرڈ جنریشن بان ٹو ٹری یا تو شروع کنوں نے کیا تھا شروع پہلے محمد بان تھا محمد بان کر کے کراہ نے اس سے شروع کیا تھا آچھا تو ان کے جنریشن کے لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں نہیں ہے اس پہ آجے آجے نہیں ہے اور دوسرا جنریشن ہے تھرڈ جنریشن ہی سٹارٹ ریمیبر تو یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ پوچھتے پوچھتے پچاس سو سیکھوں لوگ ایسے انٹرویو کرنے ہیں بہت سو تاجو بھی لگتا ہے ان کو تو پہلے تاجو بھی گا کبرستان میں اٹھا لے سوال سب یہ ہی سوال کرتے ہیں نہیں 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 دھندے کا ٹائم ہے اس لئے تھوڑا جلدی مخل یہ بتائیے یہاں کبرستان کب سے ہوگا 1950 کے پہلے کا ہے وہ کب کا ہے نہیں پہلے کا وہ بتا نہیں سے 1950 کے پہلے تو اس کو مینٹین کرنے کے لئے آپ لوگ کچھ کرتے ہیں اس کو افاجت کرنا پڑتا ہے اس کو ریسپیکٹ دھنا پڑتا ہے جالیلہ ایساں اس کو ریسپیکٹ ہوں وہی میلے بڑی چیزی ہے یہ دیکھئے تھوڑی حیرانی تو ہوتی ہے ان کبروں کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں دکھائیے مجھے ایک حالی مت دکھائیے آپ سبجیکٹ کو بھی دکھائے کر یہ کرنگی اب ادھر ہمارا اسے بند مسکہ رکھا ہے اب بہت سارے لوگ یہاں جو چائے پینے والے ہیں جب ایک دو لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ یہاں اکثر آتے ہیں ہاں اکثر آتا ہوں کیا نام ہے آپ کا میرے نام آشیش ہے آشیش جب کبھی چائے پینے کی اچھا ہوتی ہے تو اکثر یہاں پہ آتا ہوں اور بہت ہی اچھی سرویس ہے یہاں پہ اور کافی سال سے مطلب بہت نام ہے یہاں کا تو یہ کبھی لوگوں کو لگتا نہیں کبروں کے بیچ میں چائے پی رہے ہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم لوگ بیٹھیں جہاں پہ کبر ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت سکون ملتا یہاں پہ آکے اور چائے تو اچھی ہے یہاں چاہے تو اچھی ہے ایک سرجان ابھی بتا رہے تھے کہ یہاں کی چائے بہت اچھی ہمارے ساتھی اپیان بھی بیٹھ گئے ہیں یہاں بھی ایک دو لوگ ہیں آپ کا کیا نام ہے میرا نام ڈیمنٹ بڑیا ہے میں سابر مدھی آسرم میں رہتا ہوں ادھر آجائے ادھر آجائے اچھا تو چائے پینے آپ بھی آئے یہاں میں ساتھ آٹھ سال سے آتا ہوں اور جب کورونا ہوا تب میرے کو کورونا بھی ہو گیا تھا تو کورونا سے جب پہلی بار گھر سے باہر نکلا تو مندیر میں درشن کر کے سدھا یہاں پر چاہ پینے آیا تھا اور یہ سرو دھرما کا پرتیق ہے یہاں پر سب دھرما کے لوگ چاہ پانی پینے کے لئے آتے ہیں اور یہاں مجھائیس بات کا ہے کہ بیٹھ کے آپ بیٹھ کے آپ بات بھی کر سکتے ہو لوگوں کو ایک نیا لگتا ہے کہ یہ کبر کے بیچ میں کیسا ریسٹورنٹ ہے کسی کو سن کے لگے گا کبرستان میں چائے کے دکان جب میں نے سنا پاس سات سال پہلے بھی کسی نے بتایا ایسے کسے ہوگا بہت سے لوگ دیس ویدیس کے لوگ کورونارز لوگ یہاں پر آتے ہیں اور جو سامنے جو پینٹ پینٹنگ ہے وہ بھی اپنے مسور صاحب پینٹنگ پہ انہوں نے آیا ایمہ حسن صاحب نے یہاں پر بیٹھ کے پینٹنگ ہے انہوں کو دیا ہوا ہے تو میں دن میں تین بار یہاں چاہ پینے آتا ہوں اچھا تو ان کی چائے کا سواد بھی کچھ خاصا لگ ہے یہ احمد آباد میں سب سے اچھی چائے یہاں ملتی ہے احمد آباد میں سب سے اچھی چائے ملتی ہے ایسے میں بتاؤں بھائی صاحب آپ کیوں ویڈیو بنا رہے ہو ہم ہمارا کیمرہ خود رولے آپ ایک پیرلل ویڈیو بنا رہے ہو ایسے گجرات کی چائے مجھے بہت اچھی لگتا ہے بہت کڑک اور میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا گجراتی لوگ سبجی دال سب چیز میں چینی ڈال دیتے ہیں لیکن چائے بہت کڑک پیتے ہیں اس میں ادرک کا بھی سواد ہوگا اور خوب اوبالا جائے گا اور یہاں کی چائے جیسا کہ بتا رہے ہیں ان کے دھندے کا ٹائم ہے اس لئے ایک بار پھر تھوڑا سا اور ڈسٹرپ کریں گے ایک بار اور یہ جو ایم ایف حسین یہاں کب آتے تھے انہوں نے دو ہزار چار میں پیجرات دیا ہے دو ہزار چار میں دو ہزار چار میں تو مالکہ یہ سو اٹھارہ سال پہلے یہاں آکے بیٹھتے تھے وہ یہاں آکے بیٹھتے تھے یہ جو پہلے شیل تھا وہ تو اُٹھ کے دوستی تھی وہ سل سلے میں پیجرات دیا لوگوں نے اچھا تو یہاں بہت سارے لوگ آتے ہوگے انٹرویو کرنے ٹی وی والے بہت سارے آ چکے اب یہ ٹیپ میں تو بہت سارے آ چکے الیکشن بہت سارے آ چکے تو یہاں کی خاص بات کیا چائے بند مسکا اور کیا چائے بند مسکا فیمج ہاں بار ہے چائے بند مسکا اور کمرو ساں میں ہوترل وہ ہی ٹھیٹ کے لئے آتے ہوگے دکھائیے اب ایک بار جارہاں ادھر کی تصویروں اور دکھائیں گے تب تک ہم بند مسکا یہ کھاتے ہوئے بھی چلتے ہیں ہاں بہت سارا ہے ادھر آئیے وہ بڑا ہے دونوں طرف ہے یہ ہے تو دونوں طرف ایک ہی نا دونوں طرف ایک ہی ہے نا ایک ہی ہے آپ کا کہہ نام ہے لوگ ہیں انہی زیرا پوچھتے ہیں دیکھیں ادھر چاہے پی رہے ہیں بھائی سب یہ بیچ میں یہاں تین کبر ہے یہ پیڑ ہے ایجی ٹی جائے شاید نیم کا پیڑ ہے نیم کا پیڑ ہے پتہ نہیں کسیج کا کسیج کا پیڑ ہے یہ کسیج کا پیڑ ہے پیڑ کسیج کا یہ نیم کا تو دکھائیے کرن اصلی چیج تو یہ دیکھنا ہے ادھر دیکھیں کچھ لوگ ادھر آئیے یہ بھی نیچے دکھائیے نیچے یہ کبر ہے حالانکہ کوئی بتا نہیں پا رہا ہے کہ یہ کبریں کب کا ہے یہ 1950 سے بتا رہے ہیں یہ ہوتل ہے اس کے پہلے کا ہوگا آپ یہی کے رہنے والے ہیں یہی کے ہیں تو آپ اکثر آتے ہیں اکثر آتے ہیں کیا نام آپ تا خلتیب شرما اور آپ کا روپیش موڈی روپیش موڈی روپیش تک تو ٹھیک ہے موڈی سنتے ہی موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے تو موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ کبرستان والے اس میں کیوں چائے پی رہے ہیں نہیں ہم ایسا بولتے ہی نہیں ہے کہ کبرستان مسان ہمارے لئے سب ایک ہے سلی ہے اچھی بات آپ یہ بتائیں یہاں کے خاص بات کیا لگتی ہے آپ کو یہ لگتی ہے چائے چائے اور سپیشلی جب جب ٹھلڈی سیزن ہوتی ہے تب مسالہ چائے جو ان کی ہوتی ہے وہ آسم ہوتی ہے مطلب خپینے میں آپ کہتے ہیں ان کی چائے کے لئے یہ فیمس مانے جاتے ہیں ایک پینٹر تھے ان کا نام تھا ان کی پینٹریز لگی ہوئی ہے وہ کچھ آئے ہوئے یہاں پہ بیجے پی کے بھی کئی بڑے بڑے لیلے سنیاں چائے پی ہوئی ہے ہم لوگ بیجکلی میں بھی سائی باگ وارس سے بیجے پی کا وائس پریسیڈنٹ ہوں اور پولٹیکل بھی اچھا آپ بیجے پی نیتا ہے ہاں نیتا ہے ہم دونوں نیتا ہے آپ بھی نیتا ہے بیجے پی چائے پی نہیں آئے اور یہ خاص بات ہے کسی کو بھی حیران کرے گا میں تو دلی پہ سنتا تھا مجھے یقینی نہیں ہوتا تھا چوبیس چوبیس کبریں اندر بنی ہے کسی کو حیرانی ہوگی اور اس کو مینٹین کر رہا ہے انہوں نے اس طرح سے پاک جمین کہتے ہیں یہاں کے جو یہاں کے جو وہ بھی بہت سیدھے ہے وہ سسیلے بہت سانت ہے ہمیں سا کوپیٹ کیا ہوگا پبلک کو اور ہمیں سا مینٹینگ کیا آج یہاں پہ کبھی بھی میرے کو نہیں لگتا کبھی جھگڑا ہوا کبھی کچھ ہوا لکھی کہ کوئی پارٹ پر کچھ ہیت نہیں ہے سر بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے ہاں میں دلی سے آیا ہوں میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے اجیت انجوم سرچ کرو گے آپ کا مینٹ اجیت انجوم میرا نام اجیت انجوم چلی پیچھے پیچھے دھیان دیکھیں بھیان دیکھیں ایک بار ان کے ویجوال لیجئے اور ہم لوگ پھر بھگل میں چلتے نیچے دکھائیے آئیے اب باہر چلتے آئیے آئیے آئے کہاں گئے اوپین تو ختم کریں قبرستان ستر سال بہتر سال پہلے تھا اب یہ ریسٹورنٹ ہے چائے کا ٹھیہا ہے جو بھی کہیں اس کے بیتر یہ سب دس سبر ہے اور کسی کے لیے حیران کرنے والی جگہ جرور ہے تو اب ہم بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں اور پھر الگ الگ جگہ گھومنے جائیں نمسکار